نیتاشہ اپنے ڈائڈ کو کہتی ہے وہ کروکری کس کی تھی میں دوبارہ پیک کروا دی ہے علیزہ کہتی میرے جہیز کی تھی تو کہتی ہے تمہاری چھوٹی بہن کے کام آ جائیں گے علیزہ کہتی ہے تمہیں سب پتہ ہوتا ہے علیزہ کو ڈرور میں سے شیری کی تمام یاشیوں کے بل مل جاتے ہیں جو اس نے دبائی میں کی ہوتی ہیں علیزہ تب ہی اپنی ماں باب کے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں سمجھتی تھی شیری کہ ویسے ہی گصہ آ جاتا ہے لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے تب ہی شیری آ جاتا ہے علیزہ کا ڈائڈ کہتا ہے تم علیزہ سے خود بات کرو علیزہ کہتی ہے تم نے یاشیوں کی اور مجھے سب کے سامنے جھوٹا بنا دیا میں بہت مزہ آتا ہے مجھے زلیل کرنے کا تمہاری وجہ سے مجھے اپنے ماما بابا سے ڈانٹ پڑی علیزہ کہتی ہے ڈائڈ اسے کہ یہاں سے چلا جائے میں مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا شیری نے تاشا کو کہتا ہے کہ اگر اسے باقی سب چیزوں کا پتہ چل گیا تو اس سے پہلے کچھ ایسا کر دو کہ اسے سبق حاصل ہو جائے علیزہ اور رمزہ اسلامباد میں ہوتے ہیں رات کو رمزہ کو قول آتی ہے تو رمزہ کہتی ہے زیادی انکل آپ روک کیوں رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ کے گھر فائرنگ ہوئی ہے تم لوگ کے ماما بابا فوت ہو گئے ہیں علیزہ ہسپیٹل آتی ہے اور کہتی ہے انکل میرے ماما بابا کیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہیں گولی نہیں لگی بچت ہو گئی ہے لیکن تمہارے بابا کو اٹیک ہوا ہے شیری پوری رات یہیں پر رہا ہے شیری اور رمزہ اپنے ماما بابا کو روم میں دیکھنے جاتی ہیں شیری کہتا ہے اس دپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر کو بلائے صرف تمہارے پیرنٹس کے لئے بھائی یہ بہت اکل مند ہے خود دیکھ لیں گی چلیں آپ میرے ساتھ آئیں واپس گھر چلیں تب ہی شیری کہتا ہے انکل رمزہ کو لے جائیں یہ بہت تھکی ہوئی ہے نیتاشا رمزہ کو کہتا ہے تم فریش ہو جاؤں میں ناشتہ لگواتی ہوں نیتاشا کہتا ہے لیزے تو بہت ایٹیجوٹ کے ساتھ گئی تھی آپ اپنی بہن کو یہاں پر بھیج دیا ان کے کیا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے جو یہاں پر آگئے مو اٹھا کر نیتاشا کہتا ہے آؤ ناشتہ کر لو رمزہ کہتا ہے تم نے تھوڑ دیر آرام کرنا ہے تو چلی جاؤ گھر تب ہی شیری آ جاتا ہے تو لیزے کہتا ہے پلیز یہ میرے سامنے نائے میں اس سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ واقعی نہیں آتا چلا جاتا ہے میرب کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور نیتاشا اسے بڑے گھوڑ سے دیکھتی ہے شیری کہتا ہے یہ اپنا سیل ہوا گھر کھلوالیں گے لیکن ہمارے گھر نہیں رہیں گے میں اس لڑکے سے تنگ آگئے ہوں مجھے اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا نیتاشا میرب کو کہتا ہے تم اکیلے کھانا کھاتے ہو کیا تمہیں کبھی پریشان کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں میرے اب میں بہت اچھا کھانا بنا کر دیتی ہیں کبھی کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو کبھی مل جاتا ہے آپ کو بھی کس دن کھلاؤں گا نیتاشا کول کرتی ہے کہ یہ سسٹم کیوں نہیں صحیح چل رہا صبح سے میرب کہتا ہے میرے اب میں یہ ٹھیک کر دیتا ہوں آپ کو میرب سسٹم ٹھیک کر دیتا ہے تو نیتاشا کہتی میں تو سمجھتی تھی پاکستان کی انیویسٹیز میں صرف گدے ہی ہوتے ہیں علیزے کی ماما بتاتی ہے کہ ہمارے گھر پر کچھ لوگ آگئے تو پھر ہوای فائدنگ شروع ہو گئی تب بھی وہاں پر شیری آگئے اور وہ ہی ہمیں یہاں لے کر آئے بیٹا تم اس کے بارے میں بدگمان مت ہو بہت اچھا انسان ہے علیزے کے ڈائڈ کہتی ہے تم نے شیری سے بات کی ہے وہ کب آ رہا ہے تو علیزے کہتی ہے جلدی آ رہا ہے شیری کا ڈائڈ علیزے کے ماما بابا کو کہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے گھر آئیں گے وہاں گھر ابھی آپ لوگوں کے لئے سیف نہیں ہے نیتاشا شیری کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے وہ اسپیٹل کے ڈرامی چل رہے ہیں تو کہتا ہے ہاں چل رہے ہیں تو کہتی تمہارے ساتھ کون ہے بیوی ہے سالی تو کہتا ہے ہاں علیزے میں ساتھ آ رہی ہے علیزے گھر آتی ہے تو نیتاشا پوچھتی ہے تمہارے پیرنٹس وہ کہتی ہے پہلے سے بہتر ہے رمزہ کہتی ہے آپ بھی یہاں پر آپ کا سانس لینا کتنا مشکل ہے ہم یہاں پر کیسے رہ سکتے ہیں کل تو ماما بابا بھی آ رہے ہیں علیزے کہتی ہے تم پریشان مت ہو